ہیلو دوستو کل مارننگ بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام ہے دیپا کمار دوستو آج میں جا رہا ہوں پانڈو چیری راک بیچ آج میں آپ کو وہاں کا سمندر کی خوبصورت لہروں کا نظارہ دکھاتا ہوں فیلال ابھی میرا لیونگ ایریا ائرپورٹ نیر ائرپورٹ چننہی میں ہے تو ہم آج یہاں سے پانڈو چیری گھومنے جا رہے ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی فیلال رستے کا نظارہ ابھی صبح کا موسم ہے روڈ کھالی ہے نہیں چننہی میں بہت زیادہ بھیل رہی ہیں دوستو آج ابھی بس میں پکڑنی ہے بہت زیادہ بس کی سپیڈ بہت زیادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو آئیے ابھی چھوڑا لائک زیادہ ہو گیا ہے بس گاڑی کا آنا جانا ہو کے شروع ہو گیا ہے دوستو یہاں سے پانچیری کا دوسطہ رہا ہے تک ساڑھے تین سے چار گھنٹے تک کا رہے گا دوستو چننہی ایک سیٹی ایریہ ہے یہاں پر بہت بڑی بڑی بیلڈنگ ہے بہت بڑی بڑی عمارتیں ملے گی رکی ازرگا ہے دوستو ابھی ہم رکی ازرگا ہے دوستو یہ ہے سمندر کا ایک چھوٹا سا کی نارا آگے آپ کو بہت بڑا سمندر دکھانے والے ہیں فائنلی دوستو میں پہنچ چکا ہوں پانڈو چہری راک ویچ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں نجارہ دوستو یہ ہے پانڈو چہری راک ویچ سمندر کا خوبصورت نجارہ آپ نے ایسا نجارہ پہلے نہیں دیکھا ہوگا دیکھئے چہاں تک آپ کی نجار جاتی ہے سامنے صرف پانی ہی پانی دکھائی دیتا ہے ابھی میں تھوڑا دور سے سمندر کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں چاروں طرح پانی پانی سمندر کی لہریں دوستو ابھی ہم گنے جی کے مندر میں جا رہے ہیں دوستو یہاں کہ ریتی ریواج بہت ہی الگ ہے دوستو یہاں درشن کرنا درشن کرنے کے طریقے بہت ہی الگ ہمارے بلکل ڈپریت ہے دوستو شوش کو بار جمع کرنے کے بعد اب ہم آگئے ہیں مندر کے اندر سری گنے جی کا مندر دوستو یہاں چاروں طرف لوگ بھی کافی تعداد میں ہیں پر انتو چاروں طرف آپ کلاکرتیاں دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت ہے دیالوں پر چاروں طرف بہت ہی کلاکرتیاں اور کچھ نہ کچھ دکھا گیا ہے بہت ہی خوبصورت دیکھنے کو مل رہا ہے دوستو درشن کے دیے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے کافی بھیڑتی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ درشن کر رہے تھے پرانتو ایسا نجارہ ایسا مندر ایسی کلاکرتیاں شاید میں نے پہلے نہیں دیکھی دوستو مندر سے درشن کرنے کے بعد ہم آئے تھے بہا تو بہاکر کا نجارہ اس پرکا سے ہے گھر کی سجاوڑ کی بہت ہی سندر سندر چیچے یہاں تھی دوستو یہاں گرمی بہت تھی تو ہم نے بھی ایک ایک آئس کریم اور آئس کریم کو کھایا ابھی ہم واپس آگئے ہیں راک بیچ اور ہم نے سندر سندر لہروں کے پاس ساتھ میں بیٹھ کے ایک کھانا کھایا جو کہ ہم ساتھ میں بیٹھ لے کے آئے تھے دوستو ابھی ہم آ رہے تھے واپس اور ہمیں رستے میں ملا کچھ ایسا نہ جارا شاید ادھر کوئی پروگرام شاید کوئی فنکشن یا میلا ہو سکتا ہے شاید دوستو واپس آتے آتے ہمیں بج گئے تھے دس اب ویڈیو کو یہیں قتم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پری لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب جرور کریں کما نہیں ملleenا